اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد اللہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین عالم سے ملاقات کے خصوصی پروگرام میں میں عبد المتین عثمانی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما اشیع قبیب الرحمن ایک جانب پہچانی شخصیت اور معروف عالم دی آج سمیو الرحمن لاہور سے ایک بہت منفرد سوال کیا ہے میں ان کے اس سوال کو بہت قابل قدر نگاہوں سے دیکھتا ہوں اور پسند بھی کرتا ہوں کہ اے کاش کہ یہ آواز ہر نوجوان کی بن جائے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت شوہر کے کس طرح سے آپ نے رول پلے کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے سمیو رحمان شادی ازواج زندگی میں منسلک ہونا چاہتے ہیں اور وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت شوہر کے کیا رول پلے کیا ہے اور ان کے سوال کرنے کو میں بھی زیرائی کرتا ہوں میں پسند کرتا ہوں کہ انہوں نے بہتی فیلیڈ کوششن کیا ہے اور یہ تمام نوجوانوں کے لئے مشہل راہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صیرت کا متعلق کریں اور وہ مختلف رول رول کس طرح سے آپ نے ڈیفرنٹ رولز میں بحثیت باپ بحثیت نانا بحثیت شوہر کے کس طرح سے کیا یہ ایک مثال ہے جو کہ رہتی دنیا تک کے لئے تمام انسانیت کے لئے رہنمائی پیش کرے گی میں شیخ حبیب الرحمان صاحب سے گزاریش کروں گا کہ اس اہم سوال کے اوپر صیرت سے بھرپور آپ ہمیں رہنمائی کریں جزاک اللہ خیر محمد عباد دولمیتی نسبانی صاحب بہت اچھا سوال ہے اور بڑا اچھا یہ پروگرام ہے اور سامین آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہتر حجو صلی اللہ تعالیٰ فرمائے اس پروگرام کو دیکھنے کا آئیے ہم شروع کرتے ہیں ایک بار آئیشہ صدیقہ دیں یہ تو وہ ماہول خوشگوار ماہول ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ بہتر ان حالات میں جب کوئی غصہ آئے ناراضگی ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی سارے معاملات تھے آپ بھی ازواج متحرات تھی تو خاتم تھی عورت تھی اور آپ بھی تو ایک انسان تھے مہاں جب رہتے تھے تو حالات بھی تو آپ کو گرم سرد ہو جائے کرتے تھے ناراضگی ہوتی تھی ایک بار آئیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ ناراض ہو گئے کسی بات پہ وہ آپ سے خفا ہو گئے ہیں اور ایسی خفا ہوئی ہیں کہ ان کو غصہ تیش آ گیا وہ تو رنوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے کہنے لگی کچھ کہنے لگی آپ سننا ہی برداشت کر رہے ہیں وہ چھیک نہیں ہیں رکی نہیں رہی ہیں اتنا ہوا کہ وہ اموکر صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں تھے گھر میں ان کی آواز پہنچی تو دیکھا کہ آئیشہ کو کیا ہوگی آئیشہ اتنی زورتوں سے کیوں مول نہیں ہے وہ آئے آ کے دیکھا تو آئیشہ رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خفا ہے بہت خفا ہے اس سے محلہ حال ملی ہو رہی ہیں آتے ہیں انہوں نے رکا اور جا کے رمک میں جا اللہ اکبر کیا حال تھا دیکھیں صاحب اکرام سبحان اللہ کیا حال ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم حراب ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں آپ اور یہ آگے بڑے اب مگر کیا کر رہے ہو اس لیے تو نہیں ہم نے ابو بلائے اور یہ آپ کو پکڑ لیا کہا نہیں ہے ابو بکر نہیں کیسے ہوتا ہے یہ کیوں کیا کر رہو اور وہ وقت رک گئے اور باہر لیے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ خامش ہوئے ایشہ صدی اللہ علیہ وسلم تو وہ وقت رضی اللہ علیہ وسلم چلی گئے اب آپ ذرا غور کیے کہ اگر آپ یہاں اس مقام پہ ہوتا آپ کیا کرے نبی اکرم کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ دیکھا کیسا بچا لیا تمہیں آئیشہ صدی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پڑھیں ہاتھ پڑھیں آپ نے کہا دیکھو آئیشہ یہ اتنا غصہ نہیں کیا گرو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیئے جو محاول آپ نے کیسا خوشگوار بنایا دیکھیں منفی کو مصبت میں کیسے تدبیل کیا ناراضگی کو آپ نے خوشی میں کیسے بدل دیا اس کے ساتھ پھر آپ خواتین کرام کے ساتھ کھیل اکود میں بھی حصہ لیتے تھے تفریح میں بھی حصہ لیتے تھے ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت خوش تھے ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ حبشی کرتب دکھانے کے لیے اور مسجد نبی میں آئی تو مسجد نہد سین میں یہ کرتب حرب کے اور کھیل اکود کے بھالے نیزہ اس کا کام تلوار بازی کے دکھا رہے تھے کرتب آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ ازواج رضی اللہ تعالیٰ نہا کو نہونا کو یہ آپ نے دکھا رہا تھا تو آپ نے ان کے اجازت دیا آپ نے اور آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ بات آتی ہے کہ آپ پردہ اٹھائی ہوئے تھے سامنے اور پیچھیں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار اس کا مصدر پردے کے احکام آگئے ذرا ہم ذرا گوھر تو کیجئے آپ کہتے ہیں مخاطر ان کا چہرے کا پردہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا ہے پردہ آپ تعالیٰ میں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے دیکھ رہی ہیں منظر دیکھ رہی ہیں مسجد علم میں کھیل اکود دیکھ رہا ہے اس سے کیا ہمیں سبق ملا ہے کہ اپنی خواتین کو اپنی لڑکیوں کو بچیوں کو باہر دمانے یہ تمام چیزیں دکھانے گیمز اور شو وغیرہ دکھانے لے آسکتے ہیں اگر ان کے انظام شریعت کے مطابق انظامات ان کے ہونے چاہئے جانے سے روکا نہیں منع نہیں کیا کھیل دیکھنے سے کھیل میں شرکت کرنے سے منع نہیں کیا یہ تو انسان کی نشات تو انسان کی زندگی بہت ضروری آپ نے ان کو دکھایا اب دیکھیں یہ منظر آپ سمجھ لیں کہ یہ بات میں آپ سے افتر کر رہا ہوں چلی ٹھیک ہو جائی آئیے آپ دیکھیں عملی طور پر اور ہم یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو آپ ڈھالیں اور یہ ہونا چاہیے آپ کریں اس کو آزما کے دو دیکھ لیں اس کے کتنے مفید دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مثال بنا کے بیجا وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ وحی ہوتی ہے ایک تیسرے جو اللہ رسول دیتے ہیں وہ لے لیا کرو جسے منہ کرنے سے رک جائے کرو لہذا یہ زندگی یہ نمونہ بھی لینے والا ہے موسیقی